جی میرا سوال یہ ہے کہ جھگڑے کیوں ہوتے ہیں اور کیسے ختم کیے جاتے ہیں آسان طریقے سمجھائیں بھائی بہت اچھا سوال کیا ہے کہ جھگڑے کیوں ہوتے ہیں لڑائی جھگڑے لڑائی جھگڑے کیوں ہوتے ہیں اور کیسے ختم کیے جاتے ہیں بہت اچھا سوال ہے دیکھئے ٹوپک بات کرنے کا کوئی بھی ہو ہم سکھا اسلام کی ہی دیتے ہیں جو اسلام دھرم سکھاتا ہے اسلام دھرم کی جانکاری کیا ہے یہ لوگوں کو ہم بتاتے ہیں اسلام دھرم کی جانکاری بتاتے ہیں ہم ساری باتیں اسلام دھرم کی جانکاری کے متعلق ہی کرتے ہیں تو بھئی اسلام ایک سچ ہے اور اس لئے بھئی اسلام دھرم کی سچائی جرور جانے اور ویڈیو کو پورا سنے ادھرہ نہ سنے آدھا سچ جھوٹ سے بھی جادے خطرناک ہوتا ہے یاد رکھیں آدھا سچ جھوٹ سے بھی جادے خطرناک ہوتا ہے ادھوری بات سے آدھے سچ سے انسان گمراہ ہوتا ہے اس لئے پورا سچ سنے اسلام دھرم کا پورا سچ سنے اور بھئی پورا سچ سننے کے لئے ہمارے چینل کے اندر جا کر کے ایک ایک کر کے سبھی ویڈیو دیکھیں اور سنیں لگتار تاکہ پورا سچ سمجھ میں آئے اور گمراہی سے باہر نکلیں تو بھئی یاد رکھیں جھگڑا ہمیشہ گھمنڈ میں ہوتا ہے اور گھمنڈ اور اہنکار ایک جھوٹ چیز ہے جھوٹ سارے گھمنڈ ساری تعریف اس اللہ کے لئے ہے جس نے انسان کو گندے پانی کترے سے انسان بنایا ہے جو جمین و آسمان میں ہر چیز کا مالک ہے تو یاد رکھیں دو سبز ہیں سچ اور جھوٹ ساری کائنات جھوٹ ہے موت پر سب انسان کے لئے چھوٹ جاتی ہے اور انسان کے اندر جو گھمنڈ ہے اہنکار ہے یہ بھی جھوٹ ہے یہ مٹی مل جاتا ہے سب تعریف اس اللہ کے لئے ہیں جو جمین و آسمان میں ہر چیز کا مالک ہے اور اس مالک نے انسان کو پیدا کیا ہے کہ میری تعریف کو پہچان سب تعریف میرے لئے ہیں سارے گھمنڈ میرے لئے ہیں اپنے آپ کو خاک میں ملا مجھے راجی کر اور پھر موت کے بعد میری رحمت جنت میں داخل ہو اور اللہ تعالیٰ کا اعلان ہے کہ میرے بندے میں نے تو یہ پیدا کیا ہے یہ سر یہ سر تیرے سریر کے انگوں کا سردار ہے اس میں میں نے قیمتی دماغ رکھا ہے ہاں کیوں رکھا ہے تاکہ تو دنیا میں جا کر بند دیکھیں میری پہچان کریں میری تعریف کو پہچانیں سارے گھمنڈ میرے لئے ہیں پہچانیں ہاں میری پہچان کریں اور مجھ سے بندے کے ڈرے میری بنائی رچنا کے آدھار پر چلے سچ پہ چلے جھوٹ پہ نہ چلے سب تعریف میرے لئے ہیں یہ پہچان کر تو میرے سامنے سر جھکائے اپنا گھمنڈ نہ دکھائے تو تو اپنا جھوٹا گھمنڈ نہ دکھائے حقیقت پر آئے تو جب انسان جھوٹ پر چلتا ہے تو وہ فسادی بنتا ہے دھرتی پر فساد پہلاتا ہے جندگی سچ پہ گور نہیں کرتا سچ یہ ہے کہ جندگی کے ختم ہونے کا اگلے پل کا بھروسہ نہیں کبھی بھی انسان مٹی مل سکتا ہے انسان کی کیا اوقات ہے پھر بھی جھوٹ پر چل کر دنیا میں ایسے جیئے کہ دنیا مجھے ہمیشہ رہنا ہے اور دنیا میں دوسرے پر جلم کرے جاشتی کرے تخلیف دے لوگوں کو دھرتی پر فساد سھیلائے تو یاد رکھیں فسادیوں کے لئے اللہ تعالیٰ نے جہنم کی آگ تیار کر رکھیے تو بھئی ایسوری رچنا کے آدھار پر دو رچنایں ہمارے اندر سچ پہ چلیا جھوٹ پہ چل سچائی کا راستہ کامیابی کا ہے جھوٹ کا راستہ ناکامی کا ہے سچائی کا راستہ ایسور کا ہے سانتی کا اور جھوٹ کا راستہ آسانتی کا سیطان کا ہے ان دو راستوں کے دو انجام مرنے کے بعد سچائی کا انجام جنت ہے سورگ ہے ہمیشہ سانتی کا جیون ہے وہاں پر اور برائی کا انجام نہ رکھے آسانتی کا آسانتی کی جندگی ہے انسان کی نہ جئے گا نہ مرے گا ترپتا رہے گا تو جو انسان جھوٹ پر چلے گا وہی دنیا میں آسانتی فیلائے گا ہے نا اور آسانتی فیلائے کر آسانتی پر چل کر آسانتی والی نرک میں جائے گا اب سنسار کا سچا مالک قرآن مجید میں کہیں بھی یہ نہیں فرماتا کہ بھئی نماز پڑھنے والے جنت میں جانگے روجہ رکھنے والے سورگ میں جائیں گے اور جو ہے تمہارا حج کرنے والے سورگ میں جائیں گے جکات دینے والے سورگ میں جائیں گے یہ کہیں نہیں کہا گیا ہن بلکہ کیا کہا گیا ہے کہ جو لوگ ایمان لائیں گے ایماندار بنیں گے دکھو بات سمجھے ہم آج ہم دیکھ لیں دنیا میں کہ جو ہے نماز پڑھنے والا بھی فساد پھیلا رہا ہے وہ بھی گالی بک رہا ہے چولی کر رہا ہے گیوت کر رہا ہے حج کرنے والا بھی بے ایمانی کر رہا ہے جکات دینے والا بھی بے ایمانی کر رہا ہے روجہ رکھنے والا بھی بے ایمانی کر رہا ہے برائی میں لطپت ہے اب یہ سرط کہیں نہیں لگائی جنت میں جانے کی اب ہم گوھر کریں کہ ایمان ایمان والا ہو ایمان والے کا مطلب سچ کو قبول کرنے والا سچ کو قبول کرنے والا دل سے کہ میری جلدگی کے اگلے پل کا بھروسہ نہیں ہے ہے نہ تو میں میں جیون کی حقیقت پر گوھر کروں میں کون ہوں کہاں سے آیا ہوں مجھے کس نے پیدا کیا کیوں پیدا کیا مالک کو ٹھیک ٹھیک سے پہچان کر اس کو دل سے مالک مان لے اور پھر پوری طرح سچ پہ چلے پوری طرح جھوٹ سے بچے تو یہ ہوگا ایمان لانا اللہ کے سامنے اپنے آپ کو سمرپت کر کے اس کے سامنے اپنے آپ کو سرندر کر کے اپنی گردن کو جھکا کر کے اپنا سب کو سوپ کر کے اور پھر اس کی مرضی پہ چلنا پوری طرح جھوٹ سے بچ کر سچ پہ چل کر یہ ہوگا ایمان لانا اب اس کے بعد میں آمال کیسے ہوں کیا سرد لگائی جنت میں جانے کے لئے کہ ایمان والا ہو سچ کو قبول کیا ہو اس نے دوسری بات آگے سرد کیا لگائی کہ جو لوگ اس دھرتی پر فساد فیلانے کی نیت بھی نہیں کرتے سوچتے تک نہیں ہیں کسی کو تکلیف دینے کی ہم جنت اگھر ان کو دیں گے اب ہم دیکھ لیں والا سرد میں کیا فرمایا ہے کہ پہلی سرد کیا ہے کہ ایمان لاؤ دل سے اس کے بعد پھر نیک عمل کرو خود ایسے بنو کہ دھرتی پر تم فساد فیلانے کی تمہاری نیت بھی نہ ہو سوچ بھی نہ ہو سچ پہ چلو اور سچ کو دنیا میں پھیلاؤ اور آخری سرد کیا ہے وطواس ہو بھی صبر اور پھر پوری دنیا پر صبر کرو یہاں جنت کی اچھائیں پوری نہ کرو اللہ پہ توقع کرو موت کے بعد جنت تمہیں دے گا جنت کا انام وہ تو بھئی جو انسان اللہ کی تعریف کو پہچان لے گا اس کا گھمنڈ ختم ہو جائے گا جب گھمنڈ ختم ہو جائے گا تو کسی انسان پر اکڑے گا نہیں ہاں اکڑے گا نہیں اللہ کی دھرتی پر فساد نہیں پھیلائے گا تو جھگڑے نہیں کرے گا پھر وہ وہ برداز کرے گا گصے کو پیائے گا صبر کرے گا اللہ کو راجی کرنے کے لئے جو انسان یہ جان جائے گا اللہ کا گصے کو پیائے گا برداز کرے گا صبر کرے گا اللہ تعالیٰ اسے اس کی محنت کا بدلہ جنت میں دے گا ہمیشہ کے لئے سانتی والی جنت میں داخل کرے گا یہ تو جو لوگ جھوٹ پہ چلتے ہیں جن کے اندر گھمنڈ ہے اہنکار ہے جندگی کے ختم ہونے کا گلے پل کا بھروسہ نہیں اور دنیا کو ہمیشہ گھر سمجھ کر جندگی کو ہمیشہ کے لئے سمجھ کر دنیا میں دور لگائیں دنیا بٹو رہیں وہ کرتے ہیں جھگڑا جو لوگ جھوٹ پہ چلتے ہیں اس لئے سچ پہ چلو اسلام قبول کرو اپنے بنانے والے سچے مالک کے سامنے اپنے آپ کو سرنڈر کرو اپنی گردن کو جھکا دو اور مسلم اس کے آگیا کاری بن جاؤ سچ پہ چلو یہ دنیا دھوک آیاں کچھ نہیں ہے بھائی یہ دنیا لڑنے جھگڑنے کے جگہ نہیں ہے یہاں کی کامیابی کوئی کامیابی نہیں یہاں کی ناکامی کوئی ناکامی نہیں اصل کامیابی اور ناکامی موت کے بعد ہے جو انسان نرک سے بچا لیا گیا سورگ میں داخل کر دیا گیا وہ ہے کامیاب اور جو انسان جنت سے سورگ سے ونچت کر دیا گیا محروم کر دیا گیا جنت میں داخل نہ کیا گیا اور جہنم میں داخل کر دیا گیا وہ ہے ناکام تو ایمان والا دھرتی پیسے آسانتی کو مٹائے گا اور سانتی فیلائے گا بھائی امن سانتی فیلائے گا اب ہم دیکھیں لوگوں میں جھگڑے ہوتے ہیں گھمنڈ میں جھگڑے ہوتے ہیں وہ کہتا میں سب سے بڑیا ہوں میں سب سے اونچا ہوں میری کردن سب سے اونچی سامنے جھکے رہیں ہر انسان ایسی سوچتا ہے کہ میں سب سے بڑیا ہوں اب وہ آپس میں جب بات کرتے ہیں تو وہ ویسی بات کر دی اس نے ویسی بات کر دی انہوں نے کہا میں تس سے بڑیا ہوں میں تس سے بڑیا ہوں جھگڑا جاتا ہے اسی بات پر میں تو سبرا طاقتور ہوں میں یہ ہوں میں وہ ہوں میں جو ہے یہی گھمنڈ ہے اور یہ جھوٹ ہے انسان کے اندر جھوٹ انسان کچھ نہیں ہے اصل تعریف اللہ کے لئے ہے دو جنہیں لڑ رہے تھے آپس میں ایک جنہیں کہنے لگا تجھے جانتا نہیں ہے میں کون ہوں ابھی تجھے پتا نہیں ہے میں کون ہوں وہ دوسرا والا سمجھدار تھا وہ کہنے لگا ہاں مجھے پتا ہے تو کون ہے تو اپنے باپ کا پساب ہے گندے پانی کترہ ہے گندے پانی کترے سے پیدا ہوا ہے تو اگر یہ بات ہر انسان اکل سے سمجھ لے کہ یار واقعی میں ہم تو کچھ بھی نہیں ہیں سب تعریف اللہ کے لئے جس نے ہمیں جیون دیا ہے جو ہمیں موت دے گا تو سارے جھگڑے ختم ہیں پھر اب ہم دیکھیں جن لوگوں میں جھگڑے ہو رہے ہیں سلے کیسے کرائیں بھئی ہر جھگڑے کی ایک وجہ ہوتی ہے یاد رکھیں جھگڑا کسی وجہ سے ہو رہا ہے ہر جھگڑے کی ایک وجہ ہوتی ہے اس وجہ کو اکل سے سمجھ کر ختم کریں فال تو جہے جب آجی نہ کریں اکثر جھگڑا جو لمبا ہوتا ہے اور سلٹ نہیں پاتا اس کی وجہ یہی ہوتی ہے کہ اسے لوگ سمجھ نہیں پاتے کس وجہ سے جھگڑا ہو رہا ہے بس اپنی اپنی تانہ ساہی میں جو ہے جھگڑا کرتے رہتے ہیں جہے جب آجی کرتے رہتے ہیں اللہ تعالیٰ کا قرآن میں ارساد ہے اللہ فرماتا ہے کہ اے ایمان والوں صحیح انصاف کرو چاہیں تمہارے رسداروں کھلاف ہو اور چاہیں تمہارے اپنے کھلاف کیوں نہ ہو اب اس میں ہم چاہ دیکھیں بھئی لوگ کیا کرتے ہیں کہ اپنا اللہ سیدھا کرتے ہیں دوسرے کی جو پریسانی ہے اس کو نہیں سمجھ پاتے یہ بھی وجہ ہے جھگڑے کی بھئی جیسے ہم ہمارے جیسے مثال کے طور پر ہمیں بھی بھوگ لگتی ہے سامنے والے کو بھوگ لگتی ہے ہمیں بھی کوئی تکلیب میں درد ہوتا ہے تو سامنے والے کو بھی ہوتا ہے تو اسی طرح سے ہم بھی جو ہے اپنے درد کے حساب سے دوسرے کا درد محسوس کریں اپنی طرح سے کوئی بھی انسان اچھا مسلمان ہو ہی نہیں سکتا اس وقت تک جب تک کہ وہ اچھا انسان نہ بن جائے اور اچھا انسان وہ ہے جو دوسرے کی تکلیب میں طلب اٹھے چاہیں انسان ہو کسی بھی دھرم کا ہو وہ یاد رکھیں چاہے جانور کو تکلیب کیوں نہ ہو وہ کسی بھی جو ہے کسی بھی انسان کی کسی بھی جاندار کی تکلیب میں طلب نہ اٹھے وہ اچھا انسان نہیں ہے پھر جو کسی کے دکھ پر حسرا ہے وہ تو پھر انسان تمہیں دکھرائے دھانچا اس کا وہ انسان نہیں ہے اس کے اندر انسانیت مر چکی ہے تو جھگڑے کی جو مین وجہ ہے اس کو سمجھیں جھگڑا کسی ویرے سے ہو رہا ہے اور پھر اس کو حکمت سے سمجھداری کے ساتھ اس کو سلٹھائیں جھگڑا کتم ہو جائے گا اچھا ایک چیز اور ہے دنیا میں لوگ دھوکہ کھاتے ہیں کہ ابھی عمر کو زیادہ دیکھ کر کے عمر زیادہ ہے بھئی صحیح بات کر رہے ہوں گے صحیح بات میں گوری نہیں کرتا سچ ہے کہ جھونٹ ہے عمر زیادہ ہے دھرم گروہ بہت بڑیا ہے رنگ روپ دیکھ کر کے لوگ جو ہے سچ جھونٹ پر گوری نہیں کرتے اس کی بات مانتے رہتے ہیں اور جلم کرتے رہتے ہیں تو لوگوں کو اس دنیا میں ان کے چہرے سے اور رنگ روپ سے نہ دیکھیں ہاں عقل سے پہچان کرو سچ اور جھونٹ کے جریعے سے اس کی عقل کو دیکھو وہ کتنا سچ کہہ رہا ہے اور کتنا جھونٹ کہہ رہا ہے اور صحیح اور غلط بات کا فیصلہ کرو سچ کو سمجھ کر تو بھئی یاد رکھیں اس کائنات کا سچا بنانے والا مالک اس کائنات کو بنانے کا اس سنسار کا بنانے والا اور چلانے والا انسان کے اندر اپنی بنائی ہوئی رچنا کے آدھار پر ایماندار اور بے ایمان کو چھانٹ رہا ہے ہاں اسی مقصد کے تحت یہ دنیا چل رہی ہے وہ ایماندار کو جنت کے لیے سورک کے لیے اور بے ایمان کو جہنم کے لیے چھانٹ رہا ہے تو میرے بھائیو ہمیں سب کو جیون کا سمجھ دیا ہے اس مالک نے وہ سب سے بڑا طاقتور ہے ہاں اس کو پہچانو اس کی طاقت کو ہر طرح کی تعریف اسی کے لیے ہیں سب طرح کی تعریف ہیں اس کے لیے ہاں کلو نفسی انجائقت الموت ہر چیز کو موت کا مدہ چکھائے گا اور خود موت سے پوٹر ہے اس لیے اللہ ہی ڈرنے کے لائق ہے اس کو پہچانو اس کی تعریف کو پہچانو جس نے اللہ کو راجی کر لیا وہ امن سانتی کے جگہ میں چل جائے گا ہاں وہ کامیاب ہو جائے گا جس نے اللہ کو ناراض کر لیا وہ تواہی کی جگہ پر اسانتی کی جگہ پر جہنم میں چل جائے گا وہ ناکام ہو جائے گا وہ برباد ہو جائے گا اس لیے ہمارے زیون کا مقصد ہے اللہ کو راجی کرنا اور یاد رکھیں اللہ کا ناسکرا موت کے بعد حسرت اور تمنہ کرے گا ہمیشہ کی ناکامی دیکھ کر کھون کے آنسو بہائے گا اور حسرت اور تمنہ کرے گا کہ یا اللہ مجھے دنیا میں بس اتنی دیر بھیجے کہ میں جا کر تجھے ایک سجدہ کر آؤں میں جا کر تجھے ایک سجدہ کر آؤں لیکن میرے بھائیوں ایک سیکنٹ بھی پیچھے دنیا میں بھیجنے کا موقع نہیں دیا جائے گا کوئی کھیل نہیں ہو رہا ایک ہی بار جیون ملا ہے پہلی بار ملا ہے آخری بار ملا ہے تیاری کر لو جیون کے سمعے کو برباد مت کرو اس نے عقل دی ہے عقل سے سچ اور جھوٹ کو سمجھ لو یہی وقت ہے ہمارے پاس اگر ہم نے گوھر نہ کیا تو ہمیشہ کی ناکامی ہے موت کے بعد تو میرے بھائیوں اس دنیا میں برائی عام ہیں برائی عام ہیں جائے تر انسانوں کی بھیل عیسوری رچنا کے خلاف جھوٹ پر چلتی ہے ہم ایسے وقت میں جی رہے ہیں اس دنیا میں ہم سے پہلے بہت لوگ آئے مر گئے ہم ایسے وقت میں آئے ہیں دنیا کے اندر ایسے وقت میں ہم جی رہے ہیں جہاں لوگ جھوٹ اور ڈراما دیکھ کر ہاں جیسے گانے بجانے ہوئے ہے نا اس پر دیکھیں آپ پرفونس کرتے ہیں اس پر جو ہے ناستے ہیں اور اس پر جو ہے چھوٹ چھوٹے بچے گاتے ہیں گیٹ ہاں تو جھوٹ اور ڈراما دیکھ کر رو لیتے ہیں روتے ہیں جھوٹ کو دیکھ کر اور حقیقت سچائی کو دیکھ کر کہتے ہیں کہ یہ ڈراما ہے اتنا انسان جھوٹ کے پروپ گنڈے میں پھس چکا ہے میرے بھائیو جو دل سے روئے گا اللہ کے سامنے اللہ سے مانگے گا اللہ اسی کو سچائی کے حوث میں لائے گا ورنہ انسان اس جھوٹ کے پروپ گنڈے میں سیطان کا سکار بن کے مر جائے گا اور نرک کی آگ میں جائے گا پوری دنیا جھوٹ ہے دھوکہ ہے موت پر سب دھکا دے دیتے ہیں میرے بھائیو پہچانو اس دنیا کے چکر میں اللہ کو ناراج نہ کرو جھوٹ پر چل کر ہاں اس دنیا میں جندے پر کوئی نہیں پوچھتا جندے پر کوئی نہیں پوچھتا پوچھتا اور مر جائے تو سب کپڑا ہٹا کر چہرہ دیکھتے ہیں تو میرے بھائیو اگر تم سچائی کو اللہ کے گیان کو اس کے علم کو تم اہمیت نہیں دیتے مجاگ سمجھ کے سنتے ہو تو پھر تم اس دنیا کے جھوٹ کے پروپ گنڈے میں پھش چکے ہو دنیا تو چھوٹنی ہے کبھی بھی چھوٹ سکتی ہے اللہ کی طرف کبھی بھی جا سکتے ہیں تو اس دنیا کے پروپ گنڈے سے جھوٹ سے باہر نکلو اللہ کے سامنے رو اس سے مانگو وہ نکالے گا اس سے اس کا سچا راستہ مانگو وہ دکھائے گا تو میرے بھائیو انسان کو سب کچھ عیسور نے دیا اللہ نے دیا ہاں اب جس نے سب کچھ دیا ہاں جس نے سب کچھ دیا جس نے عیسوری رچنا کے آدھار پر عیسور کے سچ کے راستے کو قبول نہ کیا اسلام کو قبول نہ کیا اپنے گھمنڈ میں ٹھکرا دیا وہ موت کے بعد تباہ ہو جائے گا اللہ نے پیدا اس وی کیا ہے کہ سچائی کا راستہ میرا ہے اور جیون کا جیت کیا پیدا کیوں کیا ہے تاکہ تو سچ کو قبول کر میں ایک ہوں میں ایک ہوں میری پہچان کر بن دیکھے اور یہ دنیا ساری جھونٹ ہے جھونٹ ہے اس کو دل سے چھوڑ چھوڑ اپنے تیرا گھمنڈ بھی اندر کا جھونٹ ہے اس کو بھی ختم کر تو میری محبت کو حاصل کر میری تعریف کو پہچان ہر طرح کی تعریف میرے لئے ہیں میری محبت کو لے کے دنیا سے مر کے آ جیون کا سمیہ دیا تجھے میں نے اور میری جنت منداخل ہو جا اب انسان جانتے ہوئے بھی جو ہے جھونٹ پہ چلتا رہے دوسروں کی موت کو دیکھ کر اپنی موت کو بھڑائے پھرتا رہے تو میرے بھائیو یہ نرک کا راستہ ہے یہ اللہ کو ناراض کرنے والا راستہ ہے آج انسان جھونٹ کو حقیقت سمجھ رہا ہے ہاں جھونٹ پہ چل رہا ہے موت پر اس کی آنکھ کھلیں گی پھر جیون کے مقصد سے موت کی بےہوسی حقیقت کو کھول دیتی ہے آج لوگ سچی راہ پہ آنے کو تیار نہیں ارے سچی اور سچی راہی تو سیدھی راہ ہے اللہ کی پوری طرح جھونٹ سے بچو سچ پر چلو سچ کی تحقیق کرو اللہ کی مرجی کو پہچانو آج انسان کو اسے کہو بھی سچائی پہ آجا وہ ٹیڑی میری اکل چلاتا ہے وہ سنتا ہی نہیں سمجھتا ہی نہیں اسے پتہ نہیں میں خود بربادی کی طرف جا رہا ہوں اس کا گھمنڈ اس کے ہوسٹ کو خراب کر دیتا ہے اسے پتہ ہوں ہاں بربادی کی طرف جا رہا ہے گھمنڈ میں اللہ کو پہند نہیں ہے بھائی جو گھمنڈ دکھائے گا اللہ تعالی نے گھمنڈ کو مٹانے کے لئے جہنم کی آگ تیار کر رکھی ہے گھمنڈ سے ہی لوگوں کی اکل جو ہے خراب جاتی ہیں اس لیے اس قرآن سے اللہ کی مرجی کو اس کی بنائی ہی رچنا کے آدھار پر اگر بگڑی ہوئی اکل لے کر مرا تو موت کے بعد نرک میں تباہ ہو جائے گا اللہ تعالی موت پر ایک سیکنڈ سے پہلے تیری اکل سیدھی کر دے گا اور پھر تیرے پاس رونے کے سوا کچھ نہ ہوگا تو بھئی سچ پر گوھر کرو جھوٹ سے بچو جھوٹ تباہی کا راستہ ہے سچ کامیابی کا راستہ ہے اس لیے آج ہی سے نیت بنا لو کہ ہمیں عیسور کی مرجی کو سمجھنا ہے سچ کو سمجھنا ہے جھوٹ سے بچنا ہے تو میرے بھائیو اگر تمہیں یہ کام کرنا ہے تو میں تم سے سچ بول رہا ہوں سچ بول رہا ہوں ہمارے چینل کے اندر جا کر کے ایک ایک کر کے سب ہی ویڈیو دیکھیں اور سنیں آپ کو خوش سمجھ میں آئے دائے گا سچ کیا ہے جھوٹ کیا اس دنیا میں فروڈ ہی فروڈ ہے بھائی سچ وہ چیز ہے کہ ہر جھوٹ کا پردہ فاس کر دیتا ہے سچ وہ چیز ہے کہ اس دنیا کے ہر پرکار کے جھوٹ کا پردہ فاس کر دے گا تو اس لیے میں آپ سے کہتا ہوں ہمارے چینل کے اندر سچ علم ہیں سچ اور جھوٹ کو ناب تول کر بتایا گیا ہے ہاں تو سچ کا راستہ ہے اس ور سے قریب ہونے کا اور جھوٹ سے بچنے کا تو بھئی اس راستے کو اپنائیں اور ہمارے چینل کے اندر جا کر کے ایک ایک کر کے سب ہی ویڈیو دیکھیں اور سنیں سچ پر سچ کو سمجھ کر سچ پہ چلیں اور سچ کو دنیا میں پھیلائیں امید کرتا ہوں اس سوال کا جواب ہو گیا اور اس بارے میں ہماری بہت ساری ویڈیو ہیں اس ٹوپک پر امید کرتا ہوں کہ سوال کا جواب ہو گیا اور بھئی انشاءاللہ جندگی رہی تو پھر ملاقات ہوگی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ